بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پندرہ سو سال پہلے بھی لوگ آئرن کے استعمال سے واقف تھے شائنہ میں ٹونٹی فائیو ہنڈڈ بی سی جبکہ برے سغیر میں سکس ہنڈڈ بی سی لوہے کے بارے میں واقفیت ہوئی اورز آف آئرن آئرن کی اورز تین قسم کی اس کی اورز ہیں میگنیٹائیٹ ایف ای تھری او فور چونکہ آئرن کی اکسیڈیشن سٹیٹ نہ تو پلس فور ہوتی ہے اس کو ادھر لیں اور نہ ہی اکسیڈیشن کی اکسیڈیشن سٹیٹ مائنس تھری ہوتی ہے اس کو یہاں لیں دراصل یہ فیرک اکسائیڈ اور فیرس اکسائیڈ کا ون ریشو ون کے ساتھ ایک مکسچر ہوتا ہے ہیمیٹائیٹ ایف ای ٹو او تھری لیمونائیڈ ایف ای ٹو او تھری وی تھری ملیکیولز اف وارٹر اورز کہتے ہیں کچھ دھات کو ان کو مائن کیا جاتا ہے یعنی کانکنی کی جاتی ہے اور ان سے کوئی میٹل جیسے یہاں پہ آئرن ہے یا کوئی ادھر ویلیویبل میٹیریل کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے کمرشل فارمز آف آئرن لوہے کی تین عدد کمرشل فارمز ہیں پیگ آئرن یا اس کو ہم کاسٹ آئرن بھی کہتے ہیں دوسرا ہے سٹیل اور تھرڈ ون ہے یہاں پہ را ٹائرن ہم اس کو را ٹائرن سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کاربن کی پرسٹیج 0.12 سے 0.25 ہوتی ہے اور سٹیل میں اس کی پرسٹیج زیادہ ہوتی ہے 0.25 سے 2.5 جبکہ کاسٹ آئرن یعنی پیگ آئرن میں آئرن کی کسی کمرشل فارم کی بنیاد بنتی ہے اوکے جی اللہ حافظ